ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹوپ چینل قائص راجستان پی ٹی ٹی کا ریجلٹ ریلیز ہونے کے بعد زلد ہی کاؤنسلنگ کا سیڈول جاری کر دیا جائے گا تو اس والے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا اوڈ مومنٹ سے کالج بدل جائے گا یا نہیں کیا میں جو چاہوں وہی کالج لے سکتا ہوں یا نہیں مجھے اپنی پسند کی کالج نہیں ملی تو کیا بائیس سزار روپے جو فیس ہے آپ کے وہ باپس ملے گی یا نہیں بیڈ پارٹ کر میں پرویس کے بعد کیا کریں بیڈ کرنا آسان ہے یا کٹھین کافی بچوں کے کوششن ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا آپ لوگ اگر ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک ہو سے جرور کریں اور جو نئے بچے ہیں جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور ان بچوں کو کاؤنسلنگ کے بیسے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو اس چینل کے مادھیم سے آپ لوگوں کو بلکل صحیح اور سٹیک کاؤنسلنگ سے لے کی کالیج ایلوٹمنٹ تک کی پوری جانکاری دی جائے گی تو جو بھی نئے بچے ہیں سبھی بچے چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بل کو آرن کر لیجئے جب آپ نوٹیفیکشن بل کو آرن کریں گے تب ہی میرے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ سبھی لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو کل کے ویڈیوز کے میں نے کچھ بچوں کے کومنٹس لیے ہیں جو کومنٹس ہم کو سمجھ میں آئے وہی کومنٹس میں نے لیے ہیں بچوں کے پہلا کومنٹس آیا تھا ایک بچے کا کیا اوڈ مومنٹ سے کالیج ہنڈیٹ پرسنٹ بدل جائے گا جی ہاں بلکل بدل جائے گا جب آپ اوڈ مومنٹ کرتے ہیں مان لیجئے آپ کے پی ٹی ٹی میں نمبر بہت ہی اچھے ہیں پھر آپ کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کاؤنسلنگ کروانے کے بعد آپ کو آپ کے من پسند کا کولیج نہیں ملتا ہے تو اس اسطحیت میں آپ اوڈ مومنٹ کا پریयوک کر سکتے ہیں اگر آپ نے جس کولیج کو چنہ ہوگا اگر اس کولیج میں سیٹے کھالی ہوں گی تو وہ کولیج آپ کو ایلاؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ مان لیجئے آپ کے چار سو ساٹھ نمبر ہیں یا چار سو پچاس نمبر ہیں ٹھیک ہے اتنے نمبر ہونے کے باب جوت پھر آپ کے من پسند کا کولیج نہیں ملا تو اس اسطحیت میں آپ اوڈ مومنٹ کا پریوک کر سکتے ہیں جب آپ اوڈ مومنٹ کا پریوک کریں گے تو آپ کے من پسند کا کولیج آسانی سے مل جائے گا اگر اس کولیج میں سیٹے کھالی ہوں گی تو یہ آپ کو کولیج ایلاؤٹ ہوگا برنا آپ کو کولیج ایلاؤٹ نہیں ہوگا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ پوائنٹ والی بات ہے ٹھیک ہے تو سمجھ میں آپ کے آگیا ہوگا آپ کی اوڈ مومنٹ ہوتا کیا ہے کولیج بتلنے کے لیے اوڈ مومنٹ کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کومنٹس آیا تھا ایک بچے کا کیا ہے جو میں چاہوں وہی کولیج لے سکتا ہوں دیکھیں گائز ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کولیج چاہیں گے وہ کولیج آپ کو مل جائے گا ایسا تب ہو سکتا ہے جب آپ کے نمبر بہت ہی زیادہ اچھی ہوں تب ہی ایسا سمبب ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا سمبب ہوتی مسکل ہے کہ آپ کے من پسند کا کولیج آپ کو مل جائے آپ جو چاہیں وہ کولیج مل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے نمبر 460 ہیں 450 نمبر ہیں تب ایسا ہو سکتا ہے برنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ والی بات ہے اگلا کومنٹس ایک بچے کا آیا تھا مجھے اپنی پسند کا کولیج اگر نہ ملے تو کیا 22,000 روپے ہمیں باپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے دیکھیں گائز فیس 22,000 نہیں ہوتی ہے 22,000 ٹھیک ہے 22,000 اور پلس 5,000 ٹوٹل 27,000 روپے فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کاؤنسلنگ کا رجیشٹریسن ہوتا ہے 5,000 روپے اس میں جمع کرنے ہوتے ہیں 22,000 روپے جو ہے آپ کو کولیج میں جمع کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کی چار برسی ہے چار برسی والوں کی یہ فیس ہے 27,000 روپے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے تو دیکھیں مال لیجیے آپ کو آپ کے پسند کا کولیج کا نہیں ملا اور آپ کا امن بیئر کرنے کا نہیں ہے تو 27,000 روپے وہ آپ کے ریفنڈ ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو ریفنڈ والا جو فرم ہوتا ہے وہ آپ کو آن لائن سمیٹ کرنا پڑے گا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے تو فیس یہ بار دیکھ لیجیے فیس کتنی کیا ہوتی ہے فیس کے بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں جیسے کی مجھے آپ نے پتہ کولیگر اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو کیا پیسے آپ کو باپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ تو آپ پر نیرور کرتا ہے کہ اگر آپ کو کولیج ایلاؤٹرمنٹ ہو جاتا ہے کولیج ایلاؤٹ ہونے کے بعد آپ کا امن بیئر کرنے کا نہیں ہے تو آپ کی پوری کی پوری جو فیس ہے وہ باپس ہو جائے گی میں نے آپ کو ابھی بتایا چشت دیکھئے میں نے آپ کو ابھی بتایا اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو کولیج ایلاؤٹر نہیں ملتا ہے تو جو فیس ہوتی ہے آپ دیکھیں فیس کتنی ہوتی ہے جیسے کی چار برسیے والوں کی فیس ہوتی ہے 22,000 اور پلس 5,000 ٹوٹل 27,000 روپے فیس ہوتی ہے چار برسیے والوں کی اور دو برسیے والوں کی فیس کتنی ہوتی ہے 4,000 پلس 5,000 یعنی ٹوٹل فیس ہوتی ہے 4,000 روپے یہ فیس آپ کو باپس سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو ریفنڈ والا فارم فیل کرنا ہوگا وہ بھی آن لائن یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پرکریا تب ہوگی جب آپ کی کاؤنسلنگ کی پرکریا پونڈ روپ سے سماپت ہو جائے گی تو یہ ریفنڈ والا جو سسٹم آپ کا ہے ریفنڈ والا فیس ریفنڈ والا یہ پروسیس کاؤنسلنگ سماپت ہونے کے بعد ریفنڈ والا جو پروسیس ہے تب شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ بھی پوائنٹ والی بات ہے اگلا کومیٹ سے بچے کا آیا تھا کیسے جیسے کہ میں نے بیٹ میں ایڈیویسن لے لیا میرا ایڈیویسن ہو گیا تو کیا ریٹ کے لیے ہم آبیدن کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کا دو برسی بیٹ میں ایڈیویسن ہو جاتا ہے ایڈیویسن ہونے کے بعد ریٹ میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں بیٹ پورا ہونے کے بعد ہی آپ рیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر اماد لیجی آپ نے ایک سال کا بیٹ کر لیا کنفرم جانکاری کنفرم جانکاری کر کے میں آپ کو اگلے بیڈیووں بتا دوں گا că آپ اگر آپ نے بیٹ ایک سال کا کر لیا دوسری سال بیٹ آپ کر رہے ہیں یعنی کی 3 کے لئے آپ ایدن نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی کوشن کافی جروری تھا آپ لوگوں کے لئے اگلا کومنٹس تھا ایک بچے کا بیرڈ پاٹ کرم میں پرویس کے بعد کیا کریں جان لیجیے بیرڈ میں پرویس پانے کے بعد آپ کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی بیرڈ میں آپ لوگوں کو جو بھی ہے آپ کے کورسز میں وہ آپ کو پڑھا جائے گا اور اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور ایک نئے سیریس سے آپ کو شروعات کرنے ہوگی یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بیرڈ کرنا آسان ہے یا کٹھن تو دیکھئے اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اچھے سے یہ بیرڈ آپ کو آسان بھی لگے گا اگر آپ پڑھائی اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو بیرڈ آپ کو کٹھن بھی لگے گا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیکر تو سرکاری کالج کتنے نمبروں ملے گا اور پرائیویٹ کالج کتنے نمبروں ملے گا اس پر میں نے ویڈیو بنا بھی دیا ہے اور اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کتنے نمبر میں آپ کو سرکاری کالج ملے گا اور کتنے نمبر میں آپ کو پرائیویٹ کالج ملے گا اور جو کم نمبر بالے بچے ہیں ان کو بھی کاؤنسلنگ کروانی ہے اور جن کے زیادہ نمبر ہے ان کو بھی کاؤنسلنگ کروانی ہے کاؤنسلنگ کی فیس واپس آئے گی یا نہیں آئے گی اس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو جو بھی نئے بچے ہیں اور جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور ان بچوں کو کاؤنسلین کے بسائے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو اس چینل کے مادیم سے آپ لوگوں کو بلکل صحیح اور سٹھیک جانکاری دی جائے گی تو جو بھی نئے بچے ہیں سبی بچے چینل کو سبسکرائب پرکے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیجئے جب آپ نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں گے تب ہی میرے نئے بچے نوٹیفیکیشن آپ سبی لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو ملتا ہے نیش ویڈیو کے ساتھ جہن جہوار